ڈیر اسٹوڈنٹس بی ایسی پارٹ سیکنڈ میں اس چیپٹر کے اندر جو سائیکس ہم نے سٹارٹ کر رکھا ہے آج ہم اس میں پڑھیں گے آناٹمی والا پارٹ تو سائیکس کے آناٹمی میں جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہی میں اس میں ریسکرائب کروں گا سائیکس کے اندر آناٹمی والا جو پارٹ ہے اس میں کوریلویڈ روٹ میں آپ کو بتائی تھی کوریلویڈ روٹ کا سیکسن پریکٹیکل کے اندر بھی ہم کرواتے ہیں اور تھیوری ایکزام کے اندر بھی اس پر ڈائیگرام بھی پوچھ لیا جاتا ہے کمنٹس بھی پوچھ لیا جاتے ہیں تو یہ والا پارٹ امپورٹنٹ ہے جو کی اس چیٹ پر نیچے نیچے نظر آ رہا ہے پراولاب مول کوریلویڈ روٹ کوریلویڈ روٹ کی جو انٹرنل اسٹرکچر ہے وہ کچھ کچھ نورمل روٹ کے سمانے ہوتی ہے لیکن اس میں کچھ ڈیفرینس بھی پائی جاتے ہیں کیونکہ جب سیکسن کاٹتے ہیں تو اس کی آناٹمی کچھ ڈیفرینٹ پرکار کی نکلتی ہے اس میں جو ڈیفرینس ہیں ان میں خاص ہے کہ ان میں سیکنڈری گروتھ یا تو نہیں ہوتی ہے یا بہت کم ہوتی ہے اور جو سیکنڈری ٹیشو ہے کوریلویڈ روٹ کے اندر مینیمم پائی جاتے ہیں یا لیس ڈیولپڈ ہوتے ہیں اور کورٹیکس جو کوریلویڈ روٹ کا ہوتا ہے پراولاب جو جڑے پائی جاتی ہیں ان کا ولکٹ تین باغوں کے اندر بٹا ہوتا ہے جس کو آوٹر میڈل اور انر کورٹیکس کرتے ہیں آوٹر کورٹیکس ہے وہ بہوپونی اور مردتک کی کوشکاؤں کا ایک بہوستری چھتر ہوتا ہے جس میں ٹینین کوشکائیں بھی پائی جاتی ہیں نیکسٹ پیز پر ڈائیگرام ہے یہ آپ ڈائیگرام دیکھ پا رہے ہو یہ ڈائیگرام اس کی آوٹلائن ہے کوریلویڈ روٹ کی سب سے باہر جو اپیڈرمیس ہوتی ہے روٹ کے اندر اس کو اپیبلیمہ کہا جاتا ہے پھر آوٹر کورٹیکس دیکھ رہا ہے میڈل کورٹیکس بھی ہے اور انر کورٹیکس ہے میڈل کورٹیکس کچھ الگ ٹائپ کا دکھائے گیا ہے ایکچوالا میڈل کورٹیکس کے اندر اس کی جو کوشکائیں ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں اور سنگل لیئر کے اندر ہوتی ہیں اور اس میں وشیستہ ہے کہ ان میں اینہ بینہ سائیکیڈی نامک سیوال یا پھر نو سٹوک پانکٹی فورمی یا اسیلیٹوریا نامک سیوال پائے جاتے ہیں اس میڈل کورٹیکس کے اندر جو کی نائٹروجن فکسیشن کا کاریے کرتے ہیں نائٹروجن فکسیشن کے اندر سیوڈو موناز اور ایزڈو بیکٹروج تکہ کچھ کوق بھی ملتے ہیں تو اس جون کے اندر بلیو گرین آلگی بھی شروع سے پائے جاتے ہیں اس لیے اس جون کو آلگل جون بھی کہا جاتا ہے سیوالی چھتر پھر کورٹیکس کا جو انر پارٹ ہے وہ انر کورٹیکس کہلائے گا اس کی کوشکائیں کورٹیکس جو آوٹر کورٹیکس سے اسے ملتی جلتی ہیں اور ان میں ملٹی لیڈ ٹینی نیوک کوشکائیں بھی پائے جاتی ہیں کورلویڈ روٹ کی خاصیت ہے کہ ان میں جو اسٹیل ہوتا ہے وہ ڈائی آرک یا ٹرائی آرک ہوتا ہے روٹ کے اندر جو ویسکولر بندلز کی پوزیشن ہے اس کے اندر ریڈیل ویسکولر بندل ہوں گے جس میں زائلم الگ اور فلائم الگ ہوتے ہیں تو زائلم کے تین سلنڈر ہوں گے اسی پرکار سے فلائم بھی تین ہوں گے یا زائلم دو ہوں گے تو فلائم بھی دو ہوں گے تو بارکی اور اندرڈرمیس اور پیری سائیکل سے اسٹیل گھرا ہوتا ہے اور سیکنڈری گروت اسٹیلر ایکسٹر اسٹیلر ایزن یعنی اسٹیل سے بارکی سہتر میں ہوتی ہے تو وہاں پر کورپ بھی بنتا ہے تو ڈائی آرک اور ٹرائی آرک آپ بیک واپس اس ڈائیگرام سے سمجھ سکتے ہیں بلکل اوپر دیکھئے سینٹر کے اندر تین ویسکولر بندل دکھائے گئے ہیں یہ زائلم دکھائے دے رہے ہیں آپ کو اور اس میں پروٹو زائلم بارکی اور ہیں اور میٹا زائلم اندر کی اور ہیں تو یہ ایکزارک کنڈیسن ہے اور اس کو الٹرنیٹ کرتے ہوئے تین فلائم بھی دکھائے دے رہے ہیں تو یہ ٹرائی آرک کنڈیسن ہے تو یہ کوریلرڈ روٹ کا ٹی ایس کا ڈائیگرام تھا اے آوٹ لائن میں اور بھی سیلولر کے اندر ہے اس کے بعد اس کی اناٹمی کا جو پارٹ ہے وہ جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہم لیف سے شروع کرتے ہیں لیف کی جو اناٹمی ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ پینڈیٹلی کمپاؤنڈ لیف پائی جاتی ہے اور اس میں بیس میں ایک ریکیس ہوتا ہے اس ریکیس کے اوپر لیف لیٹ لگے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ریکیس کا جو سیکشن کرتے ہیں ریکیس تو ریکیس کے سیکشن کے دوران جو ٹیشو ملتے ہیں ان کو ون بائی ون اپن دیکھیں گے ایک بار اس کا ڈائیگرام آپ دیکھ لیجئے یہ اے جو ڈائیگرام ہے یہ ریکیس کے ٹی ایس کا ہے اور اس کے اندر کیوٹیکل اپی ڈرمیس کلورین کائمہ ٹیشیو اسکلین کائمہ اور ریویس کلور بندل کا زون اس میں نظر آ رہا ہے یہ اے آوٹ لائن ڈائیگرام تو انہی چیزوں کو اپن ڈیڈیر بڑھ لیں گے سب سے پہلے اے اپی ڈرمیس اپی ڈرمیس کیوٹیکل سے ڈھکی ہوتی ہے اور اس میں آوٹر موسٹ لیئر ہے اور سنکن اسٹومیٹا پائی جاتے ہیں سنگل لیئر ہوتی ہے اور پرتیک جو اسٹومیٹا ہے وہ دو گارڈ سیلز تثہ دو سب سیڈی سیلز سے گیرا ہوتا ہے تو جس طرح سے نورمل اسٹومیٹا ہوتی ہیں اسی پرکار کی سٹرکچر یہاں پر پائی جاتی ہے اسٹومیٹا کی لیکن بس یہ سنکن ہوتے ہیں کیونکہ جیرو فٹی کریکٹرز دکھانے والا جیمنو سپرم ہے یہ اپی ڈرمیس ہے جس نیچے ہائپو ڈرمیس کی پرت آتی ہے اور ہائپو ڈرمیس کے نیچے یہ ہے جو بھاگ ہے اپی ڈرمیس کے نیچے ملٹی لیئر والا پارٹ ہے کئی اسٹرک پائی جاتی ہیں اس میں دو سے تین ترک پر ارت ہوتی ہیں اس میں جو کہ کلورین قائمہ کی ہوتی ہیں اور آنتریک پرتیز ہوتی ہیں وہ اسکلین قائمہ کی ہوتی ہیں مضبوط سی والا پارٹ جو آتا ہے وہ گراؤنڈ ٹیشو ہوتا ہے جسے بھرن وہ تک بھی کہا جاتا ہے جو کہ پر ارت کائمہ سے بنا ہوتا ہے اس میں میوشلیز کینال بھی پائی جاتی ہیں اور اس گراؤنڈ ٹیشو کے اندر یہاں پر دیکھیں پیچھو پیچ میں جو ویسپلور بندلز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یہ سارا گراؤنڈ ٹیشو ہیں پیچ میں جو ڈوٹیڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں گول چھوٹے یہ سب میوشلیز کینال کے نظر آ رہے ہیں تو اس گراؤنڈ ٹیشو کے اندر انورٹیڈ اومیگا ٹائپ کے اندر ویسپلور بندل بیوستیت ہوتے ہیں اُلٹے اومیگا کی جو سیپ ہوتی ہے اس کے آکار میں اور پرتیک ویسپلور بندل کے چاروں غور میں اسکلیرنٹ قائمہ کا ایک سیدھ پائے جاتا ہے آبرانہ ویسپلور بندل جو ہوتے ہیں وہ کنزوئنٹ ہوتے ہیں کنزوئنٹ کا مطلب اس میں زائلم اور فلائم ایک ساتھ ہوتے ہیں اور کولیٹرل فلائم باہر کے اور ہوتا ہے سمپارسوک اور اوپن ہوتے ہیں یعنی کیمبیم بھی پائے جاتی ہیں ویسپلور بندل میں زائلم سینٹی فیوگل اور سینٹی پیٹل دو پرکار کی زائلم ہوتے ہیں تو یہ ڈپلو زائلک کنڈیشن پائے جاتی ہے یہ وشیستہ سائیکس میں ہی پائے جاتی ہے کہ دو پرکار کی زائلم ہیں جنہیں سینٹی پیٹل زائلم اور سینٹری فیوگل زیلم کہتے ہیں یہ بیزو ڈائیگرام ہے اس کے اندر آپ دیکھیں نیچے کی اور ویسکولور بندل اسٹیلا ریزن ہے جس میں باہر کے اور بندل سیدھ ہے آورن ہے ویسکولور بندل کا اور اس آورن سے نیچے فلویم ہے فلویم کے بعد کیمبیا میں اور اس کے اندر سینٹری فیوگل زیلم اب کیندری زیلم جو ہے یہ چھوٹے پیچز کے اندر نظر آ رہا ہے اور سینٹری پیٹل زیلم جو ہے یہ ایک یہاں پر اس کی جو ماترہ ہے وہ زیادہ نظر آ رہی ہے اور اس کا کارن ہے کہ ریکش کو اپن کس پلین سے کاٹ رہے ہیں اس کے آدھار پر ہی سینٹری پیٹل اور سینٹری فیوگل زیلم کی ماترہ سیکشنز کے اندر دکھائی دیتا ہے یہاں پر اس ڈائیگرام میں دیکھیں سیکشن میں جیسے یہ ریکش اس سٹیم کے اوپر لگا ہوا ہے اور اس میں اے بی اور سی یہ تین سیکشن دکھائے گئے ہیں جن کے اندر سینٹری پیٹل زیلم کی پوزیشن دیکھیں بی ڈائیگرام کے اندر اگر بیچ سے کاٹتے ہیں تو یہ اس اسیتی میں نظر آتا ہے سینٹری فیوگل زیلم بھی اس طرح سے ہے بیچ میں برابر ماترہ کے اندر ہے اور اگر ہم بلکل اس کو سرے سے ڈی سیکٹ کرتے ہیں یعنی بلکل جہاں سے اس کی موٹائی کم ہو جاتی رہے کہ اس کی وہاں پر جا کر کے اگر ڈی سیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں سی ڈائیگرام کے اندر ویسکلر بندل اگر آتے ہیں جس میں سینٹری پیٹل زیلم اینگلر دکھائے دے رہا ہے اور سینٹری فیوگل زیلم چھوٹے چھوٹے پیچز گروہ کے دکھائے دے رہا ہے تو ناطمہ کروپ سے یہ جو ساکھا ریکس کی نکلی ہوئی ہے اس ڈائیگرام میں بھی آپ سینٹری فیوگل زیلم اور سینٹری پیٹل زیلم کی ماترہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے آدار سے سیرز کی اور جاتے ہیں تو سینٹری پیٹل زیلم کی ماترہ بڑھتی جاتی ہے اور جیسے جیسے سیرز سے آدار کے اور آتے ہیں تو سینٹری فیوگل زیلم کی ماترہ بڑھتی ہے اس لیے یہ جو استثیتی ہے یہ ڈپلو زیلم کی استثیتی کہلاتی ہے تو تین طرح کے اس کے اندر ویسکلور مینڈلز یہاں پر دکھائیتے رہے ہیں انڈ آرک پوزیسن والے جو ہیں وہ سینٹری فیوگل زیلم ہیں سینٹری فیوگل زیلم انڈ آرک کا مطلب ان کے پروڈو زیلم اندر کی ہو رہے ہیں اور سینٹری پیٹل جو زیلم ہیں ان کے اندر یہاں پر جو پوزیسن ہے وہ اس سے ڈیفرینٹ ہے سینٹری فیوگل زیلم کے صرف دو چھوٹے سمو بنتے ہیں اور جو دونوں الگ الگ سائیڈ کے اندر رہ جاتے ہیں ویسکلور بندل ایک زارک کنڈیشن در ساتھیں یہاں پر تو یہ اس کا ڈائیگرام تھا اور یہ اس کی آناٹمی تھی اس کی سائیکس کے ریکس کی اس کے بعد اس کی لیف لیٹ کا سیکشن بھی امپورٹنٹ ہے لیف لیٹ کا جو سیکشن کی جو آناٹمی ہے اپنے کے ایک سوڈیو لیکچر جنڈری ساتھیں گے تینکو